موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور رزر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پرانے شہر حیدرباد میں آج جمعیرات کو نکالے گئے مرکزی بیلات جلوس کا پورا من اختتام ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے ہاتھوں میں پرچم لیے جلوس میں کی شرکت ہیڈرباد پولیس کمیشنر سیوی آنن نے مرکزی ملات جلوس کے حفاظتی انتظامات کا لیا جائزہ مرکزی ملات جلوس کمیٹے نے پولیس کمیشنر کی شال پوشی کرتے ہوئے انتظامات کے لیے ادا کیا شکریہ کلہین مجلس تامیر ملت کا پچھتر وا جلسہ یو میں رحمت اللی لالامین بائیس ستمبر کو نمائش میدان میں ہوگا منقفت تیز ستمبر کی شب چنچل گڑا گرانڈ میں چھالیس وا جلسہ یو میں صحابہ تنظیم کے صدر کی دیگر ذمہ داران کے ساتھ میڈیا کانفرنس سی ایم ریونت ریٹی کا تیلنگانہ ینگ انڈیا سکل یونیورسٹی کے بورٹ ممبران کے ساتھ اجلاس یونیورسٹی مانیجمنٹ کے لیے سو کروڑ روپے دینے کا سی ایم نے کیا وادہ آنند مہیندرہ نے انہرمند نوجوانوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سی ایم کے آئیڈیا کی کی ستائش چیف سیکریٹری کی صدارت میں انٹیگریٹیٹ ریزیڈنشل سکولوں کی انتظامی کمیٹی کی آج پہلی میٹنگ کڑنگل مدیرہ حلقوں اور لکشمی پور گاؤں میں سکولوں کی تعمیر کا کام اگلے ماہ کے آخر تک شروع کرنے حکام کو دی ہدایت اور اب خبروں کی تفصیل پرانے شہر حیدرباد میں آج جمعیرات کو جوش و جذبے کے ساتھ نکالے گئے مرکزی ملاج جلوس کا پور امن اختتام عمل میں آیا مکہ مسجد اور تاریخی چاہونار کے خریب سے اس جلوس کا آغاز ہوا جبکہ مختلف محلوں سے نوجوانوں نے رائلیا نکالتے ہوئے اس مرکزی جلوس میں شمولیت اختیار کی اور یہاں سے سینگڑوں نوجوانوں نے مرکزی جلوس میں شرکت فرمائی واضح ہو کہ گنیش وسرجن کی وجہ سے مسلم کمیٹی نے سولہ ستمبر کے بجائے آج انیس ستمبر کو جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا تھا چاہونار کے دامن سے مرکزی ملاج جلوس کا آغاز مجلیس پارٹی جنرل سیکریٹری احمد پاشا خادری نے ہری چھنڈی دکھا کر کیا جو گلزار ہاؤس پتھر گٹی نیا پول داروال شفا پرانی حویلی منڈی میرالم اعتبار چوک کوٹلا علی جاز سے ہوتا ہوا والٹا چورہہ مغلپورا پر اختتام پی زیر ہوا اس موقع پر مرکزی ملاج جلوس کمیٹی کے صدر کامل پاشا شکتاری کنوینر حافظ مظفر حسین بندہ نوازی خادریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے صدر مولانا سعید خادری کے علاوہ مرکزی ملاج کمیٹی کے دیگر ذمہ داران چار ملاج سے مجلسی امیلے میرز الفقار علی پتھر گٹی کارپوریٹر سوہل خادری گھانسی بازار مجلسی انچارج جساہیل اکور کے علاوہ سینکڑ نوجوانوں نے ہاتھوں میں پرچم لیے جلوس میں شرکت کی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں آج انیس سبٹمبر دوہزار چوبیس کو تاریخی مکہ مزید سے مرکزی ملاج جلوس روانہ ہو رہا ہے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اجتماع ہے لاکھوں کی تعداد میں اشاغ جمع ہے اور آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد کے خوشیاں منا رہے اور تمامی کے زبانوں پر نعرے تقویر نعرے رسالت درود و سلام کے ترانے ہیں ہم سبھی اس عید میں اپنے خوشیوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے محلے والوں کے ساتھ شہریان حیدر آباد کے ساتھ باٹ رہے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں یہ درود و سلام کا نظرہ نہ پیش کرتے ہوئے آگے پڑھیں اور کسی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کریں بائیکوں کا اسٹنڈ نہ کریں اپنے آپ کو ہوش میں جوش میں رکھتے ہوئے چلیں اور اغیار کو نکتہ چھنی کرنے کا موقع نہ دیں اراش نہ اڑائیں اپنے آپ کو پورے اسلامی تأذیب و تمدن کے ساتھ عید ملاد النبی کے خوشیہ منائے میں پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کو عید ملاد النبی کی مبارک بات کش کرتا ہوں سلام علیکم مرکز ملاد جلوس کمیٹی شہر یعنی حضر آباد اور بالخصوص ملاد جلوس کے حصے دار اور آخہ عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی کا ثبوت ہیا پولیس بہترین انداز میں اپریشیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف تلنگانہ بھی اپریشیٹ کر رہی ہے حضر آباد کی ہندو مسلم حوام بھی اپریشیٹ کر رہی ہے اور پولیس کے بہترین محسر انتظامات ہیں پورے فریڈم کے ساتھ یعنی شاہر یعنی شام طریقے سے جشن بنانے کا پورا مخاف کر رہی ہے اللہ تعظیم پہ امانے پر یہ نکالا جا رہا ہے اس میں جمیع مشاقین علماء دین الحمدللہ ان کی نگرانی میں اور خائدین کی قیادت میں الحمدللہ یہ نکالا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں فل کو خبول فرمائے اس محیلات جلوس کو خبول فرمائے ہم سبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرمیٹنے کی توفی خطا کریں ہیدرباد پولیس کمیشنر سیوی آنن نے آج چار بنار کے داون سے نکالے گئے مرکزی ملاج جلوس کے لیے حفاظتی انتظامات کا چائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمرا ساؤزون ڈی سی پیس نیہا میرا اور دیگر پولیس وقام موجود تھے اس دوران مرکزی ملاج جلوس کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے پولیس کمیشنر سیوی آنن کی شال پوشی کی گئی اور سیکیورٹی انتظامات کے لیے ازار تشکر کیا گیا وہی پولیس کمیشنر سیوی آنن نے سبھی کو ملاد کی مبارک بات دی اور جلوس کے پورا من انعقاد میں سبھی سے تاؤن کی اپیل کی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں آج شہر حیدرباد کے مختلف مخامات جیسے جھرہ سبزمنڈی مستعید پورا پرانا پول حسینی عالم دودھ بولی خلوش شالیونڈا مغلپورا خازیپورا مصری گنج پہاڑی شریف شائن نگر ٹولی چوکی بھوانی نگر کے علاوہ دیگر علاقوں سے رائلیوں کی شکل میں جلوس کا اعتمام کیا گیا جو چار منار کے پاس مرکزی جلوس میں شامل ہو گیا اس موقع پر شہر کی مختلف علاقوں میں نوجوانوں کی جانب سے تام کا خصوصی انتظام کیا گیا تو وہی مختلف مخامات پر شہریان کو شروت پلاتے ہوئے بھی نوجوانوں کو دیکھا گیا جشن ملاد النبی کے زمن میں آج زہر آباد میں ایک عظیم و شان جلوس عیدگاہ میدان سے نکالا گیا صدر تنظیم اہل سنت والجماعت سید شاہ افسر پاشا خادری الجیلانی نے جھنڈے دکھا کر اس جلوس کو روانہ کیا اس موقع پر ہزاروں کی دیدات میں عاشقان رسول نے اپنے ہاتھوں میں سبز پرچم لہراتے ہوئے جلوس میں شرکت کی اس زوران پولیس کی جانب سے سخت سیکرورٹی انتظامات کیے گئے تھے اس موقع پر صدر ملاد کمیٹی سید محب الدین خادری نے موقع بل دیا پولیس اور صحت کے حکام کا شکریہ دا کیا و رحمت اللہ و برکاتہ و رفعانا لکا ذکرک یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک منانے کے لئے ہم سب کو جمع فرمایا میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو ملاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لئے یہاں جمع ہونے کا موقع انعیت فرمایا اور میں تمام پولیس والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں کا مجمع اور اس مجمع کو کنٹرول کرنے کے لئے ہزاروں کے والنٹرز نے کام کیا اور صدر ملاد کمیٹی کی بہائیسیت سے تمام کا شکر آزا کرتا ہوں کہ آخا کی ملاد بڑے ہی اہدب و احترام کے ساتھ صلاة و سلام کے نعروں کے ساتھ اختتام کو پہنچیں اور اسی کے ساتھ فاتحہ خانی ہوگی صلاة و سلام ہوگا اور تمام شرکہ کے لئے کھانے کا انتظام ہے تمام حضا سے خواہش کرتا ہوں کہ امن و ضبط کو برخرا رکھے اور اپنے آپ کو سرکار کا امتی ظاہر کرنے کے لئے خلوص دل کے ساتھ صلاة و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے اس فخد المثال جلو سے کو کامیاب بنائے ہیں میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ بڑے ہی خوش اصلوی کے ساتھ جلو سے محبت کا کامیاب عمل میں آیا ہے انشاءاللہ اندہ سال بھی ہر سال کی طرح اندہ سال بھی انشاءاللہ بڑے پرمانے پر جلو سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے گا اور علماء اکرام کی شرکت بھی متوقع ہے سجاد اکرام سجاد اگان اور تمام سید ازادگان بھی اس جلوس میں شرکت کیے ہیں اور میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق اطاف فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک منانے کی وآخر دا منان الحمدللہ رب العالمین بحق اللہ الہ الا اللہ کل ہند مجلس تامیر ملت کی جانب سے پچھتروا جنسہ یوم رحمت اللہ العالمین بائی ستمبر وروز اتوار نو بجے دن نمائش گراؤن میں منقض کیا جائے گا جبکہ چھالیسوہ یوم صحابہ جلسہ تیس ستمبر پیر کو ساڑھے آٹھ بجے شب چنچل گوڑا جونئر کالیج گراؤن میں منقض ہوگا اسی طرح تنظیم نسوہ مجلس تامیر ملت کے زیر احتمام انتیس ستمبر اتوار کو دس بجے دن جلسہ یوم رحمت اللہ العالمین برائی خواتین اردو مسکن خلوت میں منقض ہوگا اس کے علاوہ تامیر ملت اور آئی ایم سی آر کی جانب سے وقف ترمیویل دوہزار چوبیس کو مسترد کرنے کے سلسلے میں بھی چوبیس ستمبر کو چنچل گوڑا جونئر کالیج گراؤن میں ایک اجلاس منقض کیا جائے گا جس میں صدر کلہین مجلس اتاد المسلمین باریسٹر رسول الدین نویسی کے علاوہ دیگر سیاسی شخصیات شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے اس زمن میں تنظیم کے صدر زیاؤدین نیر نے ڈاکٹر محمد عبدالخدیر وہ دیگر ذمہ داران کے ہمراہ میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا ہمارے جوائنٹ سیکیٹری آپ کے سامنے رکھیں کہ ہونے والے 75 یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا آغاز جو ہے سید خلیلہ حسنی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اس کے نصف ڈکن میں بلکہ سارے ہندوستان میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اور یہاں جو موجود ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ان کے شرق ان کے شاگرد ہیں خلیلہ حسنی صاحب کے ان کے چاہنے والے ہیں اور اخیناً ان کا وہ تڑپتا ہوا دل ملت اسلامیہ کے لئے جو رہا ہے آپ تمام لوگ بہت خوبی اس سے واقف ہیں ہمارے صدر استقبالیہ ڈاکٹر عبدالقردیر صاحب بھی اس جلسے کے استقبالیہ خطبہ دیں گے اور دیگر علماء اکرام جو مخاطب کرنے والے ہیں ہمارے عمر شفیق جنرل سیکرٹی کولیند مزید تامریت میں بھی آپ کو بتا دیا ہے اب مزید کچھ کہنا تقرار ہوگی لیکن آپ لوگ سے جو تاخیر ہوئی ہے اس کے ہم لئے معذرت خواہیں انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون سے اس جلسے سے ہمیشہ کی طرح کامیابی سے ہم کنار کریں گے وآخر دعوہ ہمانی الحمدللہ رب العالمین 75 جلسے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم باویس تاریخ کو ممائش میدان میں منخصد ہے یہ تاریخی جلسہ جس میں ملک معروف علماء اکرام کتاب کریں گے یہ جلسے میں بوشتہ 74 سال سے دور دور سے بلکہ ازلا سے بھی لوگ بہت ہی احتمام کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے آج میں تمام شہریان حدراباد اور ازلا کے لوگوں سے گزارش کروں گا بحثیتِ صدر مجلسِ استقبالیہ کے کیوائیں آج کے اہم موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیش نظر اصلاحِ معاشرہ ہمارا عنوان ہے اس عنوان پر جبکہ معاشرے میں بیراروی پھیل رہی ہے اور نوجوان بھٹک رہے ہیں ایسے حالات میں یہ ہمارا جلسہ نہائی تھی اہم رہے گا بہت اہم تخاریر رہیں گے علماء اکرام کے بڑی تعداد میں کسرت کے ساتھ لوگ آئیں اور اس کا بھرپور پیدا اٹھائیں یہ میری گزارش ہے تلنگانہ کے سی ایم ریونتریڈی نے آج تلنگانہ ینگ انڈیا سکل یونیورسٹی کے بورڈ ممبران سے ملاقات کی اس اجلاس میں ریاستی غزرہ بھٹی فکرمارکہ اور سریدھر بابو کے علاوہ یونیورسٹی بورڈ چیئرمن آنند مہیندرا کو چیئرمن سرینی راجو چیف سیکریٹری شانتی کماری کے علاوہ سنتکاروں اور مختلف شعبوں کے علا حکام نے شرکت کی اس موقع پر اجلاس میں شریک سنتکاروں کو ینگ انڈیا سکل یونیورسٹی سے متعلق اہم پہلووں کا خاخہ پیش کیا اور اس سال سکل یونیورسٹی میں شروع ہونے والے کئی کورسس کے بارے میں بھی تفصیلات فرہان کی وہیں وزرعالہ نے یونیورسٹی کے مکمل آپریشنز کو یقینی بنانے کیلئے کورپس فنڈ کے خیام پر زور دیا تاہم فرقین سے مختلف صلاحیتوں میں تاؤن کی درخواست کی سی ایم ریون تریڈی نے ینگ انڈیا سکل یونیورسٹی مینجمنٹ کے لئے سو کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا مہندرہ گروپ چیئرمن آنن مہندرہ نے بظاہر وزیراعلا کے وزیجن کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ ریون تریڈی کا تلینگانہ کے ہنر مند نوجوانوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا آئیڈیا خوابیل ستائش ہے انٹیگریٹیڈ ریسیڈنشل سکولوں کی نگرانی کیلئے تشکیل دی گئی انتظامی کمیٹی کی آج پہلی میٹنگ چیف سیکریٹری شانتی کماری کی صدارت میں تلینگانہ سیکریٹریٹ میں منفقت ہوئی اس موقع پر بات کرتے ہوئے شانتی کماری نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ کلنگل مدیرہ حلقے اور لکشمی پور گاؤں میں انٹیگریٹڈ ریسیڈنشل سکولوں کی تعمیر کا کام اگلے ماہ کے آخر تک شروع کریں اس میٹنگ میں انتظامی اجازتوں کیلئے تجاویز پیش کرنے کے لئے اپنا جانے والے تریخ کار اور پروپوزل کے عمل کے لئے نوڈل دیپارٹمنٹ کو حتمی شکل دینے پر تبادل خیال کیا گیا اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ ریائشی سکولوں کے انتظام اور ریائشی سکولوں کیلئے زمین کی الارٹمنٹ پر بھی تبادل خیال ہوا انٹیگریٹڈ ریسیڈنشل سکولوں کی تعمیر کی پیش رفت کی نگرانی کیلئے ہفتوار اجلاس منخفض کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس میٹنگ میں حکومت کے مشیر خبرنامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹ سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مغبی میں آئیے بڑھتے مزید خبروں کی جانگ ریاست وزی ستکہ نے کہا ہے کہ نفرت کی سیاست میں بی جی پی اور بی آرس ایک جیسے ہیں انہوں نے کہا کہ نفرت کی چلتے اگر بی جی پی راحل گاندی کو نشانہ بناتی ہے تو بی آرس راجیف گاندی کے مجھسومے کو نشانہ بنا رہی ہے تاہا انہوں نے واضح کیا کہ کانگرس حکومت تلنگانہ تلی کا مجھسومہ سیکرٹیریٹ میں ضرور نہ سب کرے گی بی جی پی پوٹکنے بی جی پی پوٹکنے بی جی پی پوٹکنے آلوچ نشانہ پوٹکنے پاکٹی آ روز آ نادو بریٹیس سنکھیلن تنچڑوں کوسام مآ نائکلو گاندی گارو نیوڑ گارو سردار ورلا بائی پٹیل گارو اتلا انتی ماندی مہانی پو راڑ تُنٹے ویلہ وارس ویلہ rss نائکلو سوار کر بریٹیش ویلہ تُوٹی کممک نائکلو نائکلو ای روز دیش آنکی ستندر انگ چی گاندی گارو چمپ نائکلو پاٹی وار ستھوم ایوار دنٹے گارو سیل وار ستھوم نائکلو بی جی پاٹی گاندی وار ستھوم نائکلو جیل مگی نائکلو ستھوم 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 بریٹیش وار ستھوم کلش پاٹی گارو ستھوم گاندی جمپ پاٹی بی جی پاٹی وار نائکلو تنویر سنج 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 دور دست کر را ستھوم ستھوم پاٹی رز گاندی جی منا وار ستھوم الس ستھوم 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 شی ستھوم 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 کسانوں کے خرضوں کی غیر مشروط معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ کے کسانوں کی جانب سے ہیدرباد میں چلو پراجہ بھون اعتجاج کی کال کے پیش نظر پراجہ بھون کے پاس احتیاطی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے جبکہ ذرائع سمیلی جانکاری کے مطابق ایسا اعتجاج میں شرکت کے لئے روانہ ہونے والے کسانوں کو پولیس نے احتیاطی طور پر ازلا میں ان کے خروم سے ہی حراست میں لے لیا بتایا گیا ہے کہ ازلا عدل آباد، کمر عمدی، معصف آباد، منشریال، نرمل اور ورنگل زلے سے بڑی تعداد میں کسان چلو پراجہ بھون پروگرام میں شرکت کے لئے جانے کی کوشش کر رہے تھے تاہم پولیس نے ان کے مکانات سے حراست میں لے کر پولیس ٹیشن منتقل کر دیا جبکہ پراجہ بھون کے خریب جا رہے وخار آباد زلے کے کسانوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا بی آر ایس قائدین نے آج سلنگانہ کے ڈی جی پی سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے ڈی جی پی کو بتایا کہ ریاست میں بی آر ایس قائدین پر کانگریس قائدین کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں انہوں نے بی آر ایس قائدین کو اس طرح کے حملوں سے بچانے کی درخواست کی آرمور منسپل بی جی پی فلور لیڈر نرسیمہ ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے منسپل آفیس میں بدونوانی اور عوامی فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا انہوں نے بتایا کہ وہ اس معاملے کی جانکاری زلہ کلیکٹر ہنومنتو کے نوٹس میں بھی لا چکے ہیں تاہم اس جانی کوئی توجہ نہیں دی گئی اس موقع پر انہوں نے بودھن احملے سوزرشن ریڈی سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ آرمور منسپل آفیس میں ہونے والے کرپشن کی تحقیقات کرواتے ہوئے کرپشن میں ملویز افراد کے خلاف کاروائی کریں کرپشن میں ملویز افراد کے خلاف کاروائی کریں کرپشن میں ملویز افراد کے خلاف کاروائی کریں کرپشن میں ملویز افراد کے خلافند کریں کرتے ہوئے دھرنا دیا ان تلوہ کا کہنا ہے کہ آٹی سی بسیں وقت پر ان کے گاؤں نہیں آ رہی ہیں جس سے تلوہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے آٹی سی کے ایم ڈی کو کئی بار اپنی پریشانی سے آگا کیا تاہم کوئی مناسب حل نہیں نکلا تلوہ نے آٹی سی ایم ڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جواب دیں اور ان کا مشلہ حل کریں ورنہ وہ ریاست بھر میں دھرنے دیں گے اس احتجاج کی وجہ سے ٹرافک جام کے مسائل دیکھے گئے اپنور دیکھے گئے ٹرافک جام کے لئے vable موسیقی سکول میں ٹیچرز کی ادم دستیابی سے تشویش کا شکار طلبہ نے سڑک پر آستاروں کو احتجاج کرتے ہوئے سکول میں ٹیچرز کی تیناتی کا مطالبہ کیا تفصیلات کے مطابق تیلگانہ کے آسف آباد کے آدرش سکول میں سترہ ٹیچرز کا تبادلہ ہوا اور صرف دو نئے ٹیچرز واپس کام پر آئے طلبہ نے عدیداروں سے سوال کیا کہ اگر وہ امتحانات میں ناکام ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ کلاس رومز میں کوئی ٹیچر سبق پڑا نہیں رہا ہے اور وہ خالی وقت گزار کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں طلبہ کے سڑک پر احتجاج کی وجہ سے ٹرافک جام کے مسائل دیکھے گئے موسیقی 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 شعورتی اجلاس بمقام جامعہ مسجد باسفارہ میں منقض ہوا جس میں جمعہ دلماء باسفارہ کی نئی باڈی کا انتخاب عمل میں آیا اس موقع پر حافظ محمد عبدالکریم خان کو باسفارہ ڈیویشن صدر منتخب کیا گیا جبکہ جنرل سیکریٹری کے طور پر حافظ محمد شکیل نائب صدور مفتی محمد نوید مفتی غوث سیکریٹری مولانا رفیق کے علاوہ دیگر عدداران اور عراقین کا بھی انتخاب عمل میں آیا اس موقع پر نوجوانہ نے باسفارہ اور عراقین تنظیم المساجد موجود تھے گھریلو پکوان گیس لنڈروں کو تجارتی مخاصد کے لیے استعمال ہونے کی شکایات موصول ہونے پر عادل آباد تزلے کے سیویل ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے عملے کے ساتھ ہنگامی چھاپے مارے آج جمعیرات کو کئی ہوتلوں اور فاس فوڈ سینٹرز پر چھاپے مارے گئے اور سبسیڈی والے سلینڈرز ضبط کر لیے گئے مطالقہ ہوتل مالکین اور فاس فوڈ سینٹرز کے مانیجرز کو نوٹی جاری کرتے ہوئے انتبا دیا گیا کہ اگر خوایت کی خلاف فرضی کرتے ہوئے سبسیڈی والے سلینڈرز استعمال کیے گئے تو سخت کاروائی کی جائے گی کمرشیل سیلینڈرز یو چیئے گا ٹیمسٹیک ہند لہا یو چیئے سیلینڈرز نیو چیئے گا پی آدھیکاروالا عدیشانو شارمو یہ روز عدلوار پرسنم لوں ہوتل لہلو تنکی چیئے سیلینڈر لہلو آکھارا ہوتل لہلو چیئے دیچکونے سیس سوادھینام پرچکونے گودام لوں سٹاک پیٹتو نمو ثرواد وارم روز لہلو نوٹیش نیچچی آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر پرانے شہر حیدرباد میں آج جمعیرات کو نکالے گئے مرکزی بیلات جلوس کا پور امن اختتام ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے ہاتھوں میں پرچم لیے جلوس میں کی شرکت حیدرباد پولیس کمیشنر سیوی آنن نے مرکزی بیلات جلوس کے حفاظتی انتظامات کا لیا جائزہ مرکزی ملات جلوس کمیشنر نے پولیس کمیشنر کی شالپوشی کرتے ہوئے انتظامات کے لیا ادا کیا شکریہ کلہین مجلس تامیر ملت کا پچھتر وا جلسہ یو میں رحمت اللی لالامین 22 ستمبر کو نمائش میدان میں ہوگا منقفت 23 ستمبر کی شب چنچل گڑا گرانڈ میں چھالیس وا جلسہ یو میں صحابہ تنظیم کے صدر کی دیگر ذمہ داران کے ساتھ میڈیا کانفرنس سی ایم ریونت ریٹی کا تلنگانہ ینگ انڈیا سکل یونیورسٹی کے بورٹ ممبران کے ساتھ اجلاس یونیورسٹی مانیجمنٹ کے لیے سو کروڑ روپے دینے کا سی ایم نے کیا وادہ آنند مہیندرہ نے انہرمند نوجوانوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سی ایم کے آئیڈیا کی کی ستائش چیف سیکریٹری کی صدارت میں انٹیگریٹڈ ریزیڈنشل سکولوں کی انتظامی کمیٹی کی آج پہلی میٹنگ کڑنگل مدیرہ حلقوں اور لکشمی پور گاؤں میں سکولوں کی تعمیر کا کام اگلے ماہ کے آخر تک شروع کرنے حکام کو دی ہدایت خبرنامے میں فلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے